بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو تھنڈا کر دیتے ہیں آپ دیکھیں جب آپ آگ جلاتے ہو تو اس پہ اگر پانی ڈالا جائے تو کیا ہوگا وہ آگ تھنڈی پڑ جائے گی اسی طرح ہمارا کھانے پینے کا طریقہ وارداد اس زمانے میں یہ ہے کہ جب میدے کے اندر آگ جل رہی ہوتی ہے میدے کا درجہ حرارت اس حد تک ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا جو ہم کھا رہے ہیں اس کو وہ پکا کے حضم کر لے لیکن ہم زبردستی اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں تھنڈا یخ پانی تھنڈی یخ بودلیں اور پھر اوپر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بیت پر عزیبی نہیں کر رہے ہیں پھر ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو پانی کا بے تہاشا استعمال ہو رہا ہے جس کی بیعہ سے بہت حضمی ہو جاتی ہے اور پھر اس چیز کو ہم نے اتنا زیادہ پھلایا ہے کہ کھانے کے ساتھ پانی بلکل نہیں پیتے اب جن لوگوں کے میدہ کے اندر سفرہ موجود ہے جن کے مزاج کے اندر گرمی ہے جن کو پیان لگی ہوئی ہے وہ اگر تھوڑی مقدار میں پانی پی لیں گے تو کھانا حضم ہو جائے گا اور اگر اسی حالت کے اندر انتہا درجے کی اگر ہمیں ضرورت ہے پھر بھی پریز کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے پانی نہیں پینا اس سے بھی بد حضمی ہو جاتی ہے تو جب اگر ضرورت ہو تو ایک دو گھنٹ پانی آدمی استعمال کر لیں کھانا کھانے کے دوران اور اسی طرح بد حضمی کے لئے ہم لوگ ہیں بعض ہوکا نہیں بلکہ اکثر ہوکا بہت زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں جس سے بد حضمی ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے ڈارٹنگ کی بیعث ہے یا جان بوجھ کر یا کسی اور مجبوری کی بینہ پہ یا وہ کھانا بلکل ہی نہیں کھائیں گے تو بد حضمی ہو جائے گی اور ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہمارے ہر چیز کے اوقات ہیں اخبار پڑھنے کے اوقات ہیں شیار کرنے کے واق کرنے کے اپڑھائی کرنے کے کاروبار کرنے کے اوقات ہیں کاروبار ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ روزی کھا کے لائے اور روزی اس لئے کہ ہم کھائیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقت میں کھانا نہیں کھاتے جب کبھی وقت میں اثر آ گیا کام سے فرصد حاصل ہو گئی کھانا کھا لیتے ہیں کبھی کھایا کبھی نہ کھایا اسے بھی بد حضمی ہو جاتی ہیں اور ہیں اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے ہمیں پشاب آ گیا ہے یا پکھانا آ گیا ہے اور بہت زیادہ ہمیں پشاب کرنے کی ضرورت ہے لیکن سستی کی ویسے قائلی کی ویسے اٹھتے نہیں ہیں کسی محفل اور مجلس کی بنا پہ اور اس پشاب اور پکھانے کو ہم روک لیتے ہیں اور اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ سارے کام چھوڑے اور سب سے پہلے جو کام ہیں شاب کرنا ہے کہ آپ شاب کریں شاب نہیں کریں گے تو بد حضمی ہو جائے گی اور بہت لوگ کو خوف ہوتا ہے یا خوف اپنے آپ پہ مسلط کر لیتے ہیں یا ان پہ خوف مسلط ہوتا ہے کوئی تشویش ہے پریشانی ہے حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں تو وہ جو حسد کی آگ ہے تشویش کی آگ ہے خوف کی آگ ہے وہ بہت عظیم پیدا کر لیتی ہیں اسی طرح اور پھر اس کی پیاسے جب گاس بڑھ جاتی ہے تو ابقائی بھی آتی ہے الٹی بھی آ جاتی ہے ریاہ کا اخراج اگر ہو جائے تو بہت اچھا اور اگر نہ ہو تو اس کا اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے کہ وہ دل پہ نظام تنفس پہ اس کا اثر پڑتا ہے آدمی کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا میرا دل ڈوب گیا یا دل کا دورہ پڑ گیا ہے حالانکہ وہ دل کا دورہ نہیں پڑتا ہے بلکہ بد آدمی کی بیاسے جو گیس تھی اور گیس کا جو اخراج نہیں ہوا اس کی بیاسے بوجھ پڑا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی دل کی دھڑکن بڑھ گئی ہے ساتھ ہی گبرات ہے بے چینی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی دل کا دورہ پڑ گیا ہے یہ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ کھانا حضم نہیں ہوتا بہت حضمی ہوتی ہے مختصر سے بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لئے تھوڑی سی ادرک کٹ کے بری کر کے یہ آپ کھانے کے ساتھ ضرور استعمار کر لیں اور اگر کوئی ایسا پروگرام بن جاتا ہے کہ کھانا گھر سے پکے آ رہا ہے تو ادرک سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر اس میں تھوڑا سا نمک اور لیمون یہ مکس کر کے چٹری میں ڈالیں کھانا کھانے سے پہلے تھوڑی مقدار میں کھالیں کھانے کے درمیان میں کھالیں اسی طرح اجوائن ہے لیکن اجوائن کو اگر آپ بھون لوگے تو بہت اچھا ہو جائے گا اجوائن اور نمک برابن وزن کا باریک کر کے رکھ لو تو صرف ایک ماشا کی مقدار میں آپ کھانے سے پہلے یا کھانا کا ایک گھنٹا بعد لے لیں اور پھر اس میں سب سے اچھا ہی ہے کہ چار لانگ اور چار کالی میرچ کے دانے اور تھوڑا سا نمک لانگ کالی میرچ اور نمک یا آپ ان کو بھری کر کے تو ایک پاہ پانی کے اندر جو آپ عبال لیں اور عبال لیں کے بعد جب ایک کھب آپ کے باہرہ جائے تو ایک چاہے جا کھب جو ہے چاہے کی پیالی جتنا پانی وہ آپ پی لیں اسے فور ہونی گھر ختم ہو جائے گی بدعض بھی دور ہو جائے گی اسی طرح خوشک ادرک سونٹ ہے اور کالی میرچ ہے اور سیندہ نمک سونٹ کالی میرچ اور سیندہ نمک یہ دس دس گرام لے کے آپ بھریگ بورڈر بنا کے دس گرام سے آپ زیادہ بھی کر سکتی ہو لیکن استعمال آپ نے صرف ایک ماشا ایک چھٹکی یہ آپ کر لیں بدعض بھی جیسے دور ہو جائے گی بہرحال ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی صحت بہتر رہے تو آپ کو بدعض بھی سے حرالت کے اندر جا وہ بچنا پڑے گا جس وقت تک بدعض بھی دور نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا حق کو ہماری صحت بہتر نہیں ہوگی سمجھ آ جائے تو شیئر کرنا سبکرائش کر دے بیل آئیکن کو دبا دیا کریں حکیم علیہ السفدالک کو اجازت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ